ہلو دوستو اسلام علیکم دوستو آج کی اس ویڈیو میں آپ تمام دوستو کے ساتھ 20 پلس آسم 3D لوگو اینڈ ٹیکس ایفیکٹ پی ایز ڈی موک اپ شیئر کر رہا ہوں اور یہ موک اپ جو ہیں وہ آپ تمام دوستو کے لیے بہت زیادہ یوسفل ہونے والے ہیں کیونکہ اس موک اپ کو کافی لوگ جو ہیں وہ بائے کرتے ہیں لیکن میں آپ کے لیے بلکل فری میں یہ موک اپ لے کے آیا ہوں اور ایسا نہیں ہے کہ میں آپ کو یہ موک اپ ایک کر کے دوں گا یا پانچ پانچ کر کے دوں گا میں آپ کو 20 پلس ایک ساتھ دے رہا ہوں اور یہ سارے موک اپ جو ہیں وہ پریمیم ہیں جو کہ میں آپ کو فری میں دے رہا ہوں تو دوستو اب میں آپ کو یہ سارے موک اپ ون بائی ون کر کے دکھاؤں گا اور امید ہے کہ یہ آپ کو سارے موک اپ پسند آئیں گے اور آپ کے کام کے لیے بہت زیادہ ہیلپل ثابت ہوں گے اس کے بعد میں آپ کو طریقے کا بتاؤں گا کہ آپ کس طرح سے میری سیٹ سے ڈاؤنڈ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو سب سے پہلا موک اپ آپ اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں جو کہ بلو کلر میں تیار کیا گیا ہے یہاں پر آپ کیا کر سکتے ہیں یہاں پر آپ اپنا ٹیکسٹ لوگو جو ہے وہ لگا سکتے ہیں یہ تو سارے چیزیں میں آپ کو آگے چل کے بتاؤں گا اس ویڈیو میں بتاؤں گا کہ آپ اس کو کس طرح سے ایڈٹ کریں گے تو سیکنڈ موک اپ جو ہے وہ 3D گلاس ونڈوز کا ہے یہ موک اپ میں پہلے بھی آلیٹی شیئر کر چکا ہوں لیکن میں نے آپ کو سنگل دیا تھا لیکن اس کلیکشن کے اندر آپ کو یہ موک اپ بھی مل رہا ہے تھرڈ موک اپ یہ بھی آپ کا 3D موک اپ ہے اس میں سارے موک اپ جو ہیں وہ 3D لوگ میں ہی ہیں یہ بھی موک اپ بہت خوبصورت موک اپ ہے یہاں پہ آپ اپنا کمپنی کا لوگو وغیرہ لگا سکتے ہیں یہاں پہ بھی آپ کمپنی کا لوگو لگا سکتے ہیں یہ بھی کمپنی کا لوگو بنا ہوا ہے ٹھیک ہے یہ سارے فوٹو شاپ کے موک اپ ہیں جو کہ 3D لوگ میں ہیں اور یہ سارے ہی موک اپ بہت زیادہ بندوں نے مجھ سے ریکویسٹ کی تھی کہ سر ہمارے پاس جو ہیں وہ اس ٹائپ کے موک اپ نہیں ہیں تو کانڈلی ہمارے ساتھ اس ٹائپ کے موک اپ جو ہیں وہ شیئر کر رہے ہیں تو اس لیے آج میں آپ کے ساتھ یہ موک اپ شیئر کر رہا ہوں اور ان موک اپ کو آپ جو ہے وہ کس طرح ایڈٹ کر سکتے ہیں یہ میں آپ کو یہ دکھانے کے بعد سمجھاؤں گا ٹھیک ہے تو یہ سارے موک اپ جو ہیں وہ آپ نے دیکھ لیے تو اب میں آپ کو بتاتا ہوں آپ ان موک اپ کو کس طرح سے ایڈٹ کر سکتے ہیں تو سب سے پہلا جو ہے ہم تو اس موک اپ کو میں فوٹو شاپ CS3 میں جو ہے وہ ڈراب کر کے اوپن کر لیتا ہوں ٹھیک ہے یہ ہمارا جو ہے وہ موک اپ ہے اب میں یہاں پر جو ہے اپنا ایک لوگو لیاتا ہوں ٹھیک ہے یہ میرا ایک اسٹیڈیو پیکی کا لوگو ہے اب ہمیں یہاں پہ کیا کرنا ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں لوگو آرٹ ورک لکھا ہے اس کے اوپر آپ کو ڈبل کلک کرنا ہے ٹھیک ہے یہاں سے اوکے پہ کلک کرنا ہے اور اس کے بعد آپ اپنا لوگو یہاں پہ موو کر سکتے ہیں ٹھیک ہے آپ کو لوگو جو ہے یہاں پہ سیٹ کر لینا ہے سیٹ کرنے کے بعد کنٹرول ایس کا بٹن پریس کرنا ہے تو آپ کا یہ موقعب جو ہے وہ سیف ہو جائے گا کچھ ہی سیکنڈ سکے اندر اور اس کے بعد آپ اپنا پریویو دیکھ سکتے ہیں تو دوستو ہمارا موقعب یہاں پہ اس طرح سے تیار ہو چکا ہے اب ہم ایک اور موقعب جو ہے وہ یہاں سے دیکھ لیتے ہیں کوئی یہ اچھا سا موقعب اٹھا لیتے ہیں جیسے کہ یہ موقعب ہے تو اس کو میں ڈرپ کر لیتا ہوں کیپ لیئر پہ آپ کو کلک کرنا ہے اس کے علاوہ اور کسی پہ آپ کو کلک نہیں کرنا تو اس کے بعد جو ہے یہاں پہ آپ کو اپنا لوگو جو ہے وہ لگا دینا ہے یہاں پہ ہم ڈبل کلک کریں گے لوگو کو اپنا سیٹ کرنے کے لیے تو یہ ہمارا لوگو یہاں پہ لگ گیا ہے اب میں یہاں سے جو ہے اس کو ہائٹ کر دیتا ہوں کنٹرل ایس کا بٹن پریس کروں گا اور یہ ہمارا موقعب جو ہے وہ تیار ہو جائے گا ٹھیک ہے تو یہ ہے ہمارا موقعب جو کہ تیار ہو چکا ہے اب اس کے اوپر اگر ہم کوئی ٹیکس وغیرہ لکھتے ہیں تو وہ کس طرح سے نظر آئے گا وہ اس کا بھی آپ کو ایک فریو میں دکھا دیتا ہوں ٹھیک ہے اور اس کے بعد یہاں پہ جو ہے ہم اس ٹوک کا ایفیکٹ بھی اپلائے کر دیتے ہیں ٹھیک ہے بس اب میں کنٹرل ایس کر کے اس کو سیف کروں گا تو یہ جو ٹیکسٹ میں نے لکھا ہے اور اس کا جو کلر وغیرہ دیئے ہیں تو اس کا جو موقع ہے وہ بہت بہترین بنا ہوگا ہم دیکھ لیتے ہیں تو جیسا کہ میں نے آپ کو کہا تھا کہ اس کا موقع اچھا بنے گا بہترین بنے گا ویسا ہی ہمیں اس نے لکھ دیا ہے بہت ہی خوبصورت موقع اس کا تیار ہوا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں بلکل 3D لک یہ دے رہا ہے اور یہ کافی موقع اچھا لگ رہا ہے تو اس طرح سے آپ جو ہے وہ سارے موقع ایڈٹ کر سکتے ہیں اپنے کام کے ساتھ میں ان کو یوز کر سکتے ہیں ٹھیک ہے ایک لاسٹ موقع میں آپ کو یہ بھی ٹیسٹ کرا دیتا ہوں اس کے اوپر آپ کو ریپلیس ہالٹر پہ ڈبل کلک کرنا ہے ٹھیک ہے اور یہاں پہ میں کیا کروں گا اس کو کینسل کر دیتا ہوں اور یہی والا اسٹیوڈی پیکی کا جو ٹیکس ہے اسی کو میں یہاں پہ موف کر دیتا ہوں موف کرنے کے بعد یہاں پہ بس صرف میں کلر میں تھوڑی سی چینجنگ کروں گا اور وہ چینجنگ یہ ہے کہ یہاں سے میں اس کو ریٹ کر دوں گا اور یہاں سے پیکے کو جو ہے وہ میں اس طرح سے تھوڑا بلو کر دیتا ہوں ٹھیک ہے اور اس کے بعد جو ہے میں کنٹرل ایس کا بٹن پریس کر کے اس کو سیف کر دوں گا تو یہ ہمارا موقع اسٹیوڈی پیکے کا جو ہے وہ ریڈی ہو چکا ہے اب ہم اس کو کہیں بھی یوز کر سکتے ہیں ٹھیک ہے دوستو تو اس کے علاوہ میں آپ کو ایک اور چیز بتا دوں جو کہ میں آپ کو بتانا بھول گیا وہ چیز یہ ہے کہ یہاں پہ آپ نے موقع تو اپنا تیار کر دیا ٹھیک ہے اس کے کلر وغیرہ بھی اپنے سیٹ کر دیا اس کے بعد یہاں پہ آپ کو جو ہے وہ گروپ نظر آ رہے ہیں آپ ان گروپس کو بھی ایڈٹ کر سکتے ہیں مثال کے طور پر یہاں پہ 3D ایفیکٹ کے نام سے ایک گروپ ہے تو اگر میں اس کو اپن کرتا ہوں تو یہاں پہ یہ سارے جو شیفز ہو گیا اس کے لیئرز ہیں وہ موجود ہیں ٹھیک ہے تو اگر آپ ان کو چھیڑنا چاہتے ہیں ان کو تو آپ ان کو دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے اگر میں ان کو ہائٹ کر رہا ہوں تو وہ لوگ یہاں پہ چینج ہو رہا ہے آپ کو نظر آ رہا ہے ٹھیک ہے اور اس کے بعد جو ہے شیڈو کا ایک گروپ تیار کیا ہوا ہے تو یہاں پہ آپ شیڈو میں آ سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ کی شیڈو جیسا آپ کو شیڈو پسند آتا ہے آپ ویسا شیڈو یہاں پہ اپلائے کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ شیڈو جو ہے وہ کچھ زیادہ اچھا لگ رہا ہے مجھے اور اس کے بعد بیگراؤن پہ جاتے ہیں تو بیگراؤن ضروری نہیں ہے کہ جو بیگراؤن اس ٹیم موجود ہے آپ سیم یہی بیگراؤن یوز کریں آپ اس کے علاوہ بھی بیگراؤن کو یوز کر سکتے ہیں تو یہاں پہ جو ہے میں کوئی دوسرا کلر اٹھا لیتا ہوں بیگراؤن کا تو یہ میں نے ایک بیگراؤن کا وائٹ کلر ہے یہ اٹھا لیا ہے تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارا یہ موکب کیسا لگ رہا ہے ٹھیک ہے تو امید ہے دوستو آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ کس طرح ہمیں موکب کو ایڈٹ کرنا ہے تو اس طرح سے آپ یہ سارے موکب جو ہیں ون بے ون کر کے چیک کر سکتے ہیں اور ایڈٹ کر سکتے ہیں تو اس ویڈیو میں آپ کو یہ سارے موکب جو ہے وہ ایڈٹ کر کے نہیں دکھا سکتا یہ آپ خود جو ہے موکب ایڈٹ کر کے چیک کر سکتے ہیں میں نے آپ کو طریقہ کار بتا دیا ہے اور اس کے علاوہ آپ کس طرح سے یہ موکب ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں اس کا طریقہ کار بھی میں آپ کو بتایتا ہوں تو اس کے لیے آپ کو میرے پوسٹ پہ جانا ہوگا اور پوسٹ کا جو ڈائریک لنک ہے وہ میں آپ کو ویڈیو کو ڈسکیپشن میں دے دوں گا ٹھیک ہے جیسی آپ لنک پہ کلک کریں گے تو میرے پوسٹ پہ آ جائیں گے ٹھیک ہے اور اپن ہونے کے بعد جو ہے آپ نیچے آئیں گے نیچے آپ کو یہ ڈاؤنلوڈ بٹن مل جائے گا تو اس ویڈیو کو آپ جیسی کلک کریں گے تو یہ آپ کی فائل جو ہے وہ ڈائریک ڈاؤنلوڈ ہو جائے گی ٹھیک ہے بلکل سمپل سا طریقہ کار ہے ڈاؤنلوڈنگ کا کوئی ٹینشن کی بات نہیں ہے اور ڈاؤنلوڈ کرنے کے بعد اپنے دوستوں کے ساتھ اس پوسٹ کو شیئر کرنا مت بھولیے گا اس ویڈیو میں دوستو اتنا ہی میں نے آپ تمام دوستوں کو موقع کے بارے میں ہر چیز کے لیے بتا دیئے تو امید ہے آپ کو یہ موقع پسند آئیں گے اور آپ کے کام کے لیے بہت زیادہ ہلفل ثابت ہوں گے تو اگر یہ ویڈیو آپ تمام دوستوں کو پسند آئیے تو اس ویڈیو کو لائک کی جائے گا اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا مت بھولیے گا ملتا ہوں نیکس ویڈیو میں دفتہ کے لیے مجھے اجازت دیں اللہ حافظ ملتا ہوں